ناظرین کرام السلام علیکم اس وقت کلہ دنیا کے بہت سے ممالک میں کاشت ہو رہا ہے جن میں میکسیکو، ویتنام، بھارت، ملائیہ، ملائیشیا، چین، فلپائن، جنوبی اور مشرقی افریقہ، نیوزی لینڈ، سپین، پورتگال، ویسٹ انڈیز اور انڈونیشیا شامل ہیں پاکستان میں کلہ زیادہ تر ہیدر آباد، ٹنڈولا یار، مٹیارین، نوشیروفروز، شہید بینظیر آباد، میرپرخاس، خیرپور، سکھر، سانگھر اور بدین میں زیادہ کاشت ہوتا ہے اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ حضلہ اور چند ایک سرحدی علاقوں میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے کیلے کے لیے گرم مرتوبہ بہوا کی ضرورت ہوتی ہے ایسے علاقے جن کا درجہ ہرارت 27 سے 29 دیگری سینٹی گریٹ تک رہے اور 38 دیگری سینٹی گریٹ سے تجاوز نہ کرے اور نہ ہی کبھی 15 دیگری سینٹی گریٹ سے کم ہو سالانہ آست بارش 35 سے 40 انچ تک ہو اور بارش کی کمی کی صورت میں پانی کی مسنوئی سپری ضروری ہے دنیا بھر میں کیلے کی بہت سی اقسام کاشت ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں کاشت ہونے والی اقسام میں بسرائی، میرپوری اور ویلیم ہائیبرڈ مشہور ہیں بسرائی سب سے زیادہ کامیاب ہے لیکن جن علاقوں میں کورے کا خطرہ ہو ان علاقوں میں فلپائنی اقسام جن میں حشانگ، بی ٹین اور ویلیون شامل ہیں ان کی کاشت کی جانے چاہیے کیلے کے لیے زرخیز میرا زمین جس کا نکاس بہتر ہو بہتر اور موضوع ہیں سیم اور تھوڑ زدہ زمین اس کے لیے بلکل ناموضوع ہیں کیلے کی افضائش دنیا بھر میں ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے اس کی افضائش زیر بچہ یعنی جڑوں سے نکلے ہوئے زیر بچوں کے ذریعے کی جاتی ہے ان زیر بچوں کی دو اقسام ہیں پہلی تلوار نما اور دوسری چوڑے پتوں والی کیلے کے تلوار نما زیر بچوں کی کمپل بہت جاندار اور جڑ بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کی کمپلیں تنے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اسی لیے ان تلوار نما زیر بچوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے عام طور پر اس کی کاشت فروری مارچ میں کی جاتی ہے عموماً دوسرے پھلدار پتوں کی طرح ان کو بھی کم از کم چھے وٹ کے فاصلے پر کاشت کیا جاتا ہے ہر گڑے میں زیر بچہ کاشت کرنے کے بعد اس کے چاروں طرف گوبر کی خاد مٹی کے ساتھ ملا کر گڑا بھر دیا جاتا ہے اور ہلکا پانی بھی لگا دیا جاتا ہے کیلے کی فصل کو دوسری فصلوں کی نسبت زیادہ پانے کی ضرورت ہوتی ہے ایک پانی کے بعد جب زمین وطر آنے لگے تو دوسرا پانی دیں اور تواتر کے ساتھ ایسا جاری رکھیں یا گرمیوں کے موسم میں ہر ہفتے اور سردیوں میں دو ہفتے بعد آپ پاشی ضروری ہے کیلہ غزائی اعتبار سے بہت بھرپور پھل ہے ایک کیلے میں پوٹاشیوم 422 میلی گرام ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹمن بی سیکس، انٹی آکسیجنٹس، آئرن، فائبر کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں تبیل ہاتھ سے کیلہ دل کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ یہ انسولین، ہیموگلوبن، امینو ایسیڈز کی تیاری میں بھی جسم کی مدد کرتے ہیں گردوں کی صحت، خون کی تیاری اور ذہنی امراض سے بھی بچاتے ہیں پودوں کی خریداری، اس کی قیمت اور ڈیلیوری کی معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا اوپر دیئے گے لنک پر کلک کریں الحمدللہ، پودوں کی معلومات سے متعلق ویڈیو ڈیٹا بیس بنانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں موجود ہر پودی کی تمام معلوماتی کی ویڈیو میں مہیا کی جائیں گی امید ہے آپ کو ہماری کا وش پسند آئے گی اگر پسند آئے تو شیئر کیجئے اور اگر پسند نہ آئے تو اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں ایسے مزید معلوماتی ویڈیوز کیلئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے شکریہ